دوستی ایسا نہ تھا جو سونے سے بھی مہنگا ستر اور اسی کی دہائی سے تعلق رکھنے والے افراد آج بھی اس خوبصورت گیت جس کا نام دوستی ایسا نہ تھا جو سونے سے بھی مہنگا سے ضرور واقف ہوں گے جو اس وقت ہر کسی کی زبان پر عام تھا سہیل رانہ کے پروغیم میں جس بچی نے یہ گیت پہلی بار گنگنایا تھا وہ افشاہ احمد تھی جو کامیاب گلوکارہ کے طور پر ابر کر سامنے آئیں خوش شکل اور خوش آواز ہونے کے باوجود افشاہ احمد اپنا کریئر آگے نہ بڑھا سکیں اور شادی کر کے انڈسٹری سے کٹ آف ہو گئیں افشاہ احمد کی شادی کس سے ہوئی کتنے بچے ہیں آج کل کہاں اور کس سال میں زندگی بسر کر رہی ہیں یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں افشاہ احمد پہلی بار سکرین پر بطور چائل سنگر جلبا گر ہوئیں کراچی سے تعلق رکھنے والی افشاہ احمد کا تعلق فنگار گھرانے سے تھا ان کی والدہ آسمہ احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی گائیکی کرتی تھی انہیں اکثر ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن پر گلوکاری کے لیے مدو کیا جاتا تھا افشاہ احمد نے کراچی کے مقامی سکول سے تعلیم حاصل کی اس سکول میں ان کی والدہ ملازمت بھی کیا کرتی تھی والدہ کی طرح افشاہ احمد کو بھی اللہ پاک نے سر کی دولت سے نوازا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ سکول کے زمانے سے گلوکاری کرنے لگیں اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن پر سوہیل رانہ بچوں پر مشتمل نغماتی شوز کرواتے تھے جس میں پورے پاکستان سے بچے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے اس شو میں افشاہ احمد پہلی بار محض پانچ سال کی عمر میں جلوہ گر ہوئیں جہاں انہوں نے دوستی ایسا ناتا جیسا لازوال گیت گار کر سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا وہ نہ صرف سریلی بلکہ بے حد پیاری بھی تھی گول آنکھیں معصوم چہرہ دیکھنے والوں کے ذہنوں پر نقش ہو گیا افشاہ احمد اس وقت کی مقبول ترین سیریل بنا کا ٹوٹ پیس بنانے والی ایڈ کا بھی حصہ بنی جو ستر اور اسی کی دہائی میں سکرین پر بہت زیادہ چلایا جاتا تھا افشاہ احمد نے چھوٹی سی عمر میں ایک اور گیت سے اپنی لازوال پہچان بنائی جس کا نام اے خدا میرے ابو سلامت رہے تھا یہ گیت اس وقت کے بچوں اور بڑوں میں یک سا مقبول تھا آج بھی اس گیت کو سننے والے پر ماضی کے دریچے کھل جاتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا کہ کم عمر میں مقبول ہو جانے کے بعد بچے پڑھائی چھوڑ کر اپنے فن میں مگن ہو جاتے ہیں لیکن افشاہ احمد کے کیس میں ایسا نہیں تھا چونکہ ان کی والدہ ٹیچر تھیں اسی لیے انہوں نے افشاہ کی تعلیم اور کریئر دونوں پر فوکس رکھا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ افشاہ احمد اپنے کریئر میں آگے بڑھتی رہی انہیں بچوں کے شوز کی میزبانی کا موقع بھی ملا جسے انہوں نے شاندار طریقے سے نبھایا افشاہ احمد نے اپنے کریئر میں بہت سے گلوکاروں کے ساتھ آواز کا جادو جگایا لیکن انہیں سب سے زیادہ مقبولیت ایرانی گلوکار محمد علی شیخی کے ساتھ ملی دونوں گلوکاروں نے اس وقت کا تاریخ ساس گیت میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن ایک ساتھ گاہ کر خود کو میوزک انڈسٹری میں عمر کر دیا تھا یہ گیت سنتا ہے اس کی آنکھیں اپنے آپ آنسوں سے بھراتی ہیں افشاہ احمد پیدائشی گلوکارہ تھی انہوں نے کسی سے گانا نہیں سیکھا تھا تہم جب وہ بڑی ہوئی ان کا انڈسٹری میں نام بنا تو اس وقت کے لیجنڈ گلوکار اخلاق احمد نے انہیں مو بولی بہن بنا لیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوبصورت وقت گزارنے لگے اخلاق احمد کی مو بولی بہن بن کر افشاہ احمد نے اپنی گلوکاری کو مزید بہتر کیا اخلاق احمد کے بارے میں یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ اللہ نے انہیں سریلی آواز سے نوازا تھا انہوں نے جن گیتوں سے اپنی شہرت بنائی وہ آج بھی سنے جاتے ہیں اخلاق احمد جب کریئر کے عروج پر تھے تو انہیں کینسر کا مرز لاحق ہو گیا اس دوران افشاہ احمد کی شادی تیہ ہو چکی تھی اخلاق احمد نے یہ بات افشاہ احمد کو نہیں بتائی اور علاج کروانے باہر کے ملک چلے گئے اخلاق احمد کو اس بات کا رنج تھا کہ وہ اپنی مو بولی بہن کی شادی میں شریک نہ ہو سکے جبکہ دوسری جانب افشاہ احمد بھائی کی غیر موجودگی پر ناراض تھی تاہم یہ ناراضی مہین اختر مرہوم کے شو میں ختم ہوئی جس میں اخلاق اور افشاہ احمد نے ایک ساتھ گیت گایا اس موقع پر افشاہ احمد نے بھائی کے ساتھ اپنی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے خوبصورت لائنیں گنگنائیں جو سننے والوں کے دل میں گھر کر گئیں اور اس حقیقت کو اجاگر کر گئیں کہ بلا شبہ پاکستان میں دو فنکار مو بولے بہن بھائی بھی بن سکتے ہیں افشاہ احمد نے گلوکاری کے ساتھ ساتھ میزوانی کے فرائز بھی سارا انجام دیئے وہ مہین اختر کے ساتھ شو سنڈے کے سنڈے میں کچھ عرصہ دکھائی دیں افشاہ احمد نے شادی کے بعد گلوکاری کو تقریباً خیر آباد کہہ دیا تھا اور اپنی ساری توجہ گھرے لو ذمہ داریوں پر مرکوز کر لی تھی افشاہ احمد کراچی کے پوش علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں اور انتہائی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں گلوکاری چھوڑنے کے باوجود وہ شو بیز انڈسٹری سے کٹ آف نہیں ہوئی افشاہ احمد بہت سے مورننگ شوز میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کرتی ہیں جہاں وہ آڈینس کی فرمائش پر گنگناب بھی لیتی ہیں آج بھی پہلے کی طرح خوبصورت دکھائی دیتی ہیں ان کی عمر پچاس سال کی لگ بھگ ہو چکی ہے موسیقی 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 موسیقی